موگرا کہلو یا جیسمن کہلو یا چاندنی کہلو اس پرکار کئی ناموں سے جانا جانے والا یا پودھا دوستو سال میں قریب دس سے گیارہ مہینے پھول دیتا ہے اور پھول اس کے کافی خوزبودار ہوتے ہیں اگر آپ گارڈننگ کا جرا بھی سوکھ رکھتے ہیں تو اس پودھے کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے پر اس میں دھیر سارے پھول گملوں میں لگا کے لینے کے لیے بہت ہی جروری کچھ چیزیں جنہیں میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ساتھ میں کمپوشٹنگ کیسے کرنی ہے کون سی کمپوشٹ ہمیں کب دینی ہے جانتے ہم سبھی ہیں کمپوشٹ سبھی کرتے ہیں پر اس کا ریجلٹ نہ ملنے کا کارن ہوتا ہے کہ کس اسٹیج پہ ہمیں کون سی کمپوشٹ دینی ہے پودھے کو جرورت کس کمپوشٹ کی اور ہم دیکھ آ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخری تک بنے رہے گا کوئی پارٹ اسکپ مت کیجئے گا میں اسٹیپ وائز آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ کب کون سی کمپوشٹ دیں جس سے کی یہ پودھا اچھی گروت لے اور دھیر سارے پھول بنے اس میں اور پھول بھی خوزبو صحیت ہوں کچھ 6-7 ٹپس میں ہم ویڈیو کو پورا کریں گے ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو جروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پورٹ کا سیلیکشن گملے کی سائد جو ہوتی ہے وہ دس سے بارہ انچ کا رکھی ہے اس سے چھوٹا رکھیں گے تو گروت اچھی نہیں ہو پائے گی ہیوی فیڈر پودھا ہے تو مٹی بھی اس کو تھوڑی بہت چاہیے روٹس کو باؤنڈ نہ ہو تو پہلی چیز دس سے بارہ انچ کا گملہ لیں چاہے آپ پلاسٹک پورٹ لیں یا پھر یہ مٹی والا لیں یا گرو بیک میں لگانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی لگا سکتے ہیں اب دوسری بات دوستوں جو اس کی مٹی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہیوی فیڈر پلانٹ ہے تو اس کو کمپوشٹ اچھی ماترہ میں چاہیے کیونکہ بہت ساری فلورنگ ہوتی ہے تو کمپوشٹنگ کی آوستہ اچھی ہوتی ہے تو اس میں میں آپ کو مٹی جو بتاؤں اس کی جو مٹی آپ بنائیں گے وہ ویلڈرینڈ ہونی چاہیے ساتھ میں دو بھاگ مٹی دو بھاگ کمپوشٹ ایک بھاگ اس میں کوکوپیٹ اور تھوڑی ماترہ میں اس میں آپ چاہے تو سینڈ ملا سکتے ہیں اور ساتھ میں نیم کھلی اور بون کھلی کی تھوڑی تھوڑی ماترہ اس میں دے دیں گے تو پودھا کافی اچھے سے انیسیل پیریڈ میں گروہ کرنے لگ جاتا ہے پودھا لگانے کا جو سمیہ ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی سمیہ لگا سکتے ہیں سردیوں کے سمیہ میں اگر آپ پودھا لگاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہے پودھے کو گروہ کرنے میں کیونکہ سردیوں میں پودھا دارمنسی میں رہتا ہے جب دوستو سردیاں تھوڑی زیادہ پڑنے لگتی ہیں تو یہ پودھا سکوڑی جاتا ہے یا اس کی گروہ رک جاتی ہے اور جیسے ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں وہاپس اس میں گروہ شٹارٹ ہو جاتی ہے تو تیسرا جو جروری کام ہے میں اسی بارے میں بات کرنے والا ہوں دوستو تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا اس کی پرونی اس کی کٹنگ یا پروننگ ہمیں کب کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے تو میں بتاؤں آپ کو دیکھیں جب سردیوں سے نکل کے پودھا دارمنسی میں سے نکلتا ہے فروری ختم ہوتی ہے ہماری تو ایک بار اس کی ہارڈ پروننگ ہمیں کرنی چاہیے جس سے کہ اس میں جو جو سوکھی ٹہنیاں یا برانچے جوتے ہیں جو دارمنسی میں رہتے ہیں جن کی گروہ نہیں ہو رہے ہوتی تو پرون کرنے کے بعد وہ نئی نئی برانچ نکالتے ہیں گروہ کرتے ہیں فروری کے بعد آپ اس کی ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی اس میں پھول آتے ہیں اس پرکار سے دیکھیں یہ پھول سارے کھل کے ہمارے گر چکے ہیں تو ہر بار جب پھول اس میں نکل کے گرتے ہیں تو اس کی سافٹ پروننگ کرنی چاہیے جس سے کی کیا ہوتا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سافٹ پروننگ کے بعد نئی نئی گروہ جو ہے یہاں سے نکل کے آتی ہے تو جو نئی گروہ نکل کے آتی ہے اسی میں فلاور بنتے ہیں آپ دیکھ لیے جہاں بھی فلاور بنیں گے وہ نئی گروہ میں ہی فلاورنگ ہوتی ہے تو اس کی پروننگ جو ہے وہ سافٹ پروننگ پورے سال چلتی ہے لیکن ہارڈ پروننگ سردیوں کے بعد ایک بار ہوتی ہے تو اس پرکار سے دیکھیں دوستو جب ہمارے فول بن کے نکل جاتے ہیں تو ہمیں اس پرکار سے سافٹ پروننگ کی کرنی ہوتی ہے جس سے کہ یہاں سے جو نئی برانچ ہے وہ گروہ ہو وہ نکل کے آئے تو دوستو دیکھیں اس پرکار سے ہم نے اس پودھے کی پوری طرح اچھی طرح سے سافٹ پروننگ کر دی ہے اب جو اس کے بعد اس کے پاتا ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے پروننگ کرنے کے بعد ہمیں کون سی کمپوشٹ پودھے میں دینی چاہیے دوستو پروننگ کرنے کے بعد پودھے کو چاہیے پودھے میں دینا ہے جس میں آپ کاؤڈنگ کمپوشٹ یا ورمی کمپوشٹ یا کچن ویسٹ سے بنا کوئی بھی کمپوشٹ دے سکتے ہیں ساتھ میں سرسو کھلی کا لیکوڈ کمپوشٹ یا ڈرائی کمپوشٹ اسے آپ دیتے ہیں تو جو پودھے کی گروہ ہوتی ہے وہ نکل کے آتی ہے جب ایک بار پودھا گروہ کرنے لگ جاتا ہے پھر اس میں کلیاں بھی بننے لگ جاتی ہیں تو اس پرکار سے دیکھیں مٹی کی ہمیں کرنی گوڑائی کمپوشٹنگ کرنے کے لیے اور تھوڑی ڈیپ گوڑائی کرنی ہے جو فیڈر روٹس ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے گوڑائی کرنے کے بعد میں آپ کو کمپوشٹ دکھاتا ہوں اس پرکار سے دیکھیں ہماری جو کمپوشٹ ہے گرمی کمپوشٹ کافی اچھے سا سڑی ہوئی ساتھ میں سرسو کھلی میرے پاس یہ ڈرائی فارم میں بھی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس پرکار سے لیکوڈ کمپوشٹ سرسو کھلی کا بنا کے اس میں دے سکتے ہیں پر ابھی فیلہال ہم اس میں جو کمپوشٹ دے رہے ہیں وہ ہے دیکھیں ورمی کمپوشٹ ساتھ میں وون میل ایک گملے میں 12 انچ کی گملے کے حساب سے آپ دو سے تین مٹھی ورمی کمپوشٹ ایک مٹھی وون میل اور ایک مٹھی نیم کھلی اور اس میں پوڑی ماترہ میں سرسو کھلی کا پاورڈر مکس کر لیں گے ہم اس پرکار سے دیکھیں دوستو ہم نے مکس کر لیا ہے اب کمپوشٹ دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے دیکھیں اس پرکار سے ہم نے سائٹ سائٹ سے جو گملے کے مٹھی ہے گڑائی کرنے کے بعد اسے ہمیں سنٹر میں اکٹھا کر لینا ہے یا تو آپ باہر نکال لیں یا سنٹر میں جو پوڑی کی انہ ہے وہاں اکٹھا کر لیں سے اکٹھا کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے کمپوشٹ تیار کی ہے دو سے تین مٹھی بارہ ہنچ کی گملے میں دے سکتے ہیں پھر جو مٹھی ہم نے اکٹھا کی ہو پر اسی مٹھی سے واپس سے کور کر دیں گے کمپوشٹ کو کچھ روٹس اگر بہار فیڈر روٹس ہیں بہار آتی ہیں تو اس سے پریسان ہونے کی جو اتنی اس سے پودھے پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے اس کے بعد ہم اس میں کریں گے واترنگ لیکن واترنگ کرنے کے لئے ہم سادھا پانی نہیں یوز کریں گے اس میں ہم ملائیں گے نارمل پانی میں قریب دو سے تین ایمل سی ویڈ سی ویڈ کا لیکوڈ فرٹلائزر جو کی پودھے کی گروتھ کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ایک لیٹر پانی میں ہمیں قریب تین ایمل سی ویڈ کا لیکوڈ فرٹلائزر اس پرکار سے گھول لینا ہے اور اس پانی کو ہمیں اپنے پودھے میں دے دینا ہے اب دوستو جو اس پودھے کی سب سے جروری اور خاص بات ہے موگرا کے پودھے کو آپ ایسی جگہ پہ پلیس کریے جہاں پہ دن کی کم سے کم پانچ سے چھے گھنٹے کی دھوپ اسے مل سکے دھوپ میں یہ پودھا کافی اچھے سے گروہ کرتا ہے تو دھوپ بہت ہی جروری ہے اس کے بعد دوستو اب جو اپنی سارے کام کر لی ہیں آپ کو اگلے پانچ سے دس دن میں اس میں نئی گروت دیکھنے دیکھنے کو ملنے لگیں پودھے میں تو آپ کو پھر پندرہ دن بعد اس میں ایک کام اور کرنا ہے جو کہ اس کی گڑائی کر کے گڑائی کرنی ہے دوستو کیونکہ جو کلیاں بنتی ہیں تو اس میں پھر آپ کو جو پودھے میں کمپوشت دینی ہوتی وہ فاسپورس اور پوٹیسیم کمپوشت کی آوست سکتا ہوتی جس سے کلیاں ہوتی ہیں وہ مجبوط ہوں اور پھول کی سائز جو ہے وہ بھی بڑا ہو اور پھول میں جو خوزبو ہے وہ اچھے سے بھری رہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا پھول کافی چھوٹی ماترہ میں بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھول بنتے ہیں اور ان میں خوزبو کم رہتی ہے تو اس کے پیچھے ریجن ہی ہوتا ہے کہ اس میں پوٹیسیم اور فاسفورس کی ماترہ پودھے میں کم ہو جاتی ہے تو جب پودھا آپ کی کلیوں کی شیئی پہ آجائے پھول کھلنے والا ہو تو اس میں آپ کو پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی گھڑائی کرنے کے پیاج تیار کرنا ہے کس پرکار سے پیاج کی چھلکے سے آپ تیار کر سکتے ہیں تو ایک لٹر پانی میں ایک مٹھی پیاج کا چھلکہ ڈال دیجئے 24 گھنٹے کے لئے چھوڑ دیجئے اگر اس کا ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے چینل پر اپ لیول دیکھ سکتے ہیں تو اس پر کار سے ہم نے تیار کر رکھ ہے 24 گھنٹے بعد ہم چھان لیں دوستو اسے ہم چھان لیں اور چھان نے کے بعد جو ملے گا اس لکوڈ میں ہم 50 50 پر پانی پانی ملا کر اپنے پودھی کو دے دیں گے اور دوستو اگر آپ چھلکے سے کمپوش نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ بنانا پیل فرٹلائجر یا مسٹرڈ کا پودر اس سے بنا سکتے فرٹلائجر اسے دے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ بون مل ایڈ کر سکتے ہیں تو اس پر پر 15 دن میں ایک بار بنانا پیل پھر اونین پیل یا مسٹرڈ کی سے بنا لکوش فرٹلائجر یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ پودے میں دھیر سارے فول آئیں گے اور سب فولوں کی سائز کافی اچھی ہوگی اور ساتھ میں خوز بھوک کافی ماترہ میں بھری ہوگی آپ پورا گارڈن مہکنے لگے گا تو اگر